بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھئی ان دنوں میں اکثر کاشت کار کی جو کپاس کی پچھلے سال کی چھڑیاں ہیں وہ کھتوں میں ہی پڑی ہوں گی دیکھیں کاشت کار بھئی اگر آپ نے بھئی میں کاشت کی ہے جو اپریل کے اندر کاشت کی ہے ان کی تو اب آگے ڈیڑھ مہینے کے بعد جو ہے وہ کپاس پھول کی طرف آئے گی لیکن وہ کاشت کار بھئی جنہوں نے فروری یا مارچ کے اندر ارلی مارچ میں کاشت کر دی ہے ان کاشت کار بھئیوں کے ہاں فصل میں آپ پھول گدی کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے تو لہٰذا اگر آپ نے چھڑیوں کے ڈھیر کھیتوں کے اندر ابھی تک رکھے ہیں تو کانڈلی ان کو وہاں سے فل فور ریموو کروائیں ان کے نیچے کچھرائر کو کٹھا کر کے جلا دیں اور ان چھڑیوں کے ڈھیر اگر آپ کے گھروں میں بھی بڑے ہیں تو ان کو فروری مارچ میں اُلٹ پلٹ کر دیا کریں تاکہ ان میں سے جو سنڈیاں ہیں وہ چھپی ہوئی سوئی ہوئی نہ رہیں بلکہ باہر نکل کر پروانے بن کر اڑ جائیں تو لہٰذا اس وقت جو ہے آپ نے کھیتوں میں سے سڑیاں جو ہے فل فور باہر نکال لی ہیں اور دوہم یاد رکھیں ایک سوڈی ایک سا پھر حاضر ہوں گے کیونکہ کسان بھائیو یہ گلاپی سنڈی جو ہے وہ پلے پلائے ٹینوں کو خراب کر دیتی ہیں ٹرپل جین ورائیٹیاں ایک سلوشن تو ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا خالص بیج آپ کے پاس ہے بعض لوگ جو ہے وہ نان بیٹی کی طرح ساری سمپل بیٹی کی طرح ہی جو ہے نا ورائیٹیاں کاش کی ہوتی ہیں لیکن جو ہے وہ پینک کی انفرسٹیشن اس پہ زیادہ ہو جاتی ہے اگر سمپل ورائیٹیوں کی بات کریں جیسے اس اس باتیس ہے یا اس اس ایک سو دو ہے ان کے اوپر جو ہے گلابی سنڈی اچھا خاص ساملہ کرتی خاص طور پر اس اس ایک سو دو کو تیس نیس کر دیتی اگر آپ پروپر میٹیگیشن نہ لیں تو لہٰذا کسان بھائیو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بروقت جو ہے آپ نے گلابی سنڈی کے متاثرہ جو ڈیر ہیں انہوں کو فیل فور طلف کرنا ہے اپنے کھیتوں سے اور اپنے ڈیروں سے تاکہ آپ کی کپاس شروع سے ہی جو ہے گلابی سنڈی کے حملے کی ازاد سے باچ جائے تو نیکس وڈیر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ